آئیے دوسری وجہ کی طرف جاتے ہیں دوسری وجہ ہے نفس نفس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہے سول اور قرآن کی آیت ہے سورہ شمس کی سورہ نمبر نائنٹی ون آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا اور نفس کو جو ہم نے سوارا گوھر کریے فَالْحَمَهَ فُجُورَهَ وَتَقْوَاهَا اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی قَدَفْ لَحَ مَنْ زَكَّاهَا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے سوارا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا پتہ چلا کہ نفس سورتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے نفس کو ہم کچھ کام ایسے ہیں جو اچھے کام ہیں جس سے کہ سور جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی کام ہیں جس سے کہ بگڑ جاتا ہے میرے برادرزن سسٹرز یہ ہے ہمارا سیکنڈ نمبر کا دشمن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یوسف میں سورہ بارہ آیت نمبر ففٹی تری جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقین النفس برائی کا حکم دیتا ہے ایک سٹیج ہوتا ہے بگڑ گیا تو یہ سٹیج تک بھی پہنچتا ہے کہ خود نفس خود نفس برائی کا حکم دینے لگتا ہے انسان کو غلط چیزوں کا حکم دینے لگتا ہے ابھی تک تو شیطان کے بارے میں سننا تھا نا ہم نے شیطان حکم دے رہا ہے وسوسے دال رہا ہے وسواسل خناس اب یہ نفس کیا ہے نفس بے حکم دے رہا ہے اب شیطان بے حکم دے رہا تھا نفس بے حکم دے رہا ہے تو شیطان کے لئے تھوڑا ریلیف ہے وہاں پر اسی لئے وہ صراط و مستقیم والے پر انتظار کر رہا ہے وہاں پر انتظار کر رہا ہے کیونکہ یہاں تو نفس ٹیک اور کر چکا ہے کام کے تعلق سے اننا نفس اللہ مارتن بسو تو میرے برادرزن سسٹرز نفس کی بات ایسی ہے کہ نفس سورتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے ایک مثال دیتا ہوں پنکھا آپ نے سوچ آن کیا چل رہا ہے اب آف کر دیا آپ نے تو وہ بھی گھوم رہا ہے تھوڑی دیر تک گھومتا رہے گا کیا پوائنٹ ہے یہاں پر پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر چلاتا ہے چلایا انسان چلا غلط راستے پر چل رہا ہے اب چلنی کی اس کو عادت ہوگی غلط راستے پر اب شیطان اس سے پوش نہیں کر رہا ہے تو بھی انسان وہاں چلتا رہے گا اب اس کے نفس کو عادت ہو گئی لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ نفس تو سورتا بھی ہے تو انسان جب صحیح راستے پر چلتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو نفس سورتا بھی ہے اچھا بھی بن جاتا ہے اور نفس المطمئنہ اتمنان کے حالت میں جو نفس ہے قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا اور نفس اللوامہ جو نفس ملامت کرتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو ملامت کرتا ہے یہ بھی ایک سٹیج ہے اب میرے برادرز ان سسٹرز ایک مثال لیتے ہیں صبح کا وقت ہے اچھی سی نیند میں سوئے ہوئے ہیں ازان سنائی دیتی ہے آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف نماز نیند سے بہتر ہے اب انسان اگر اپنی نیند کو ساکرفائز کر کے کیسے بھی کر کے اٹھ جاتا ہے اب اس کی ٹریننگ ہو گئی نفس تھوڑا سا سورا تھوڑا سا اچھا بنا اب اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا ایزی ہو گیا اگلے دن پھر سے سٹرگل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع میں حدیث امام دارکت نے اپنی کتاب اول افراد میں جمع کیا ہے کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے فی تاعت اللہ اسے اللہ کی فرما برداری میں لانے کے لئے اب جہاد و نفس کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اب تھوڑا سا ایزی ہوتا جا رہا ہے سورتا جا رہا ہے ہوتے 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 ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر فجر کی نماز میں اٹھنا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ نفس سور گیا ہے لیکن اگر کوئی انسان سویا رہے ازان سنا علام سنا علام کو آف کیا سو گیا سویا رہا تو پھر کیا ہوا اب اگلی دن اٹھنا تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ہو گیا اب نفس تھوڑا سا بگڑ گیا اب جتنا بگڑتے جائے گا بگڑتے جائے گا اتنا صحیح راستے پر چلنا مشکل ہوتا جائے گا تو کیا ہے وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑ دیا تو نفس کو بگاڑنے والا وہ ناکام ہو رہا ہے نفس کو سوارنے والا اچھا ہو رہا ہے ہم نے اب تک دو وجہیں دیکھی جن کی وجہ سے ایک انسان مانتے ہوئے کہ اللہ میرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہیں لیکن ان دو وجہوں کی وجہ سے یہ انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے پہلی وجہ شیطان اس کے علاج میں ہم نے دیکھا علم حاصل کرنا دوسری وجہ نفس اس کے علاج میں دیکھا موت کی یاد اب ہم تیسری وجہ دیکھتے ہیں اور یہ وجہ ایک ایسی وجہ ہے میرے بھائیوں اور بہنیں کہ جس کے دھوکے میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اچھے خاصے لوگ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں اس وجہ کی وجہ سے اور وہ تیسری چیز کیا ہے اور وہ ہے دنیا نمبر ون پہ دیکھا تھا ہم نے شیطان نمبر دو نفس لیکن نمبر تین یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں اللہ اکبر اور یہ دنیا جس طرح سے اٹریکشنز ہے یہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے میٹھی لگتی ہے نا یہ یہ سب چیزیں یہ یہاں کی چمک دھمک یہ یہاں کی عزت یہ یہاں کی شان یہ یہاں کی لذتیں یہ تمام چیزیں یہ سب دھوکہ دینے میں بہت بڑی چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور فاطر میں سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں يَا يُحْنَّاسُ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَق يَقِينًا اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے دھوکہ ہے یہاں پر ڈیسیپشن ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران میں فرمایا سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی وَعْمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان ڈیسیپشن ہے گوڈز اینڈ چیٹلز اف ڈیسیپشن کیوں ایسے کیوں ذرا سوچئے اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ ایک انسان نیکی کے راستے پہ جیسے 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 بڑھتا جا رہا ہے ایسے 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 اس کا بینک بیلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے اس کی پراپرٹیز ایسیٹ عزت طاقت صحت شکل سب چیز اچھی سے اچھی ہوتے جا رہی ہیں جتنی نیکیاں زیادہ اتنا دنیا میں ملا زیادہ جتنی نیکیاں کم جو انسان عمل میں کم ایسے ہی اس کا بینک بیلنس اس کی پراپرٹیز اس کی شکل اس کی طاقت اس کی عزت سب ڈاؤن آ رہی ہیں اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا تھا بھائی نیکی کے راستے پہ جائیں گے تو دنیا میں فائدہ دکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لئے بنایا ہے یہ انجام کی جگہ تھوڑی ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کل نفس دائیقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چخنا ہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا فَمَنْزُخْ ذِهَانِ النَّارِ پھر وہ جو جہنم کی آنگ سے بچا لیا گیا وہ اُدْخِلَى الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز کامیاب ہے وہ شخص وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ سب ایک دیسپشن ایک دھوکہ ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ایک ایگزیم کی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ دنیا میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں لیکن دنیا بہت جلی گزر جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور قیامہ میں سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر ٹوئنٹی کیا تم آجلا سے یہ جلدی گزر جانے والی دنیا اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو تو حقیقت یہی ہے اکثر انسانوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ دنیا کی اس سب چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں اب یہاں پہ جوب سامنے دکھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک بڑا سا گھر دکھ رہا ہے یہاں پہ بڑی بڑی سڑکیں بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے چیزیں دنیا کے اندر لوگ سماج سوسائٹی کیا بولے گی اور لوگوں کے آگے عزت اور وہ لوگ جن کو ہم سب کو چھوڑ کے جائیں گے جائیں گے دنیا سے تو کوئی ساتھ میں قبر میں نہیں آنے والا نہ آ سکتا کوئی چیز دنیا کی ہمارے ساتھ آتی ہی نہیں ہے ہم لے جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو لے جاتے ہیں اپنے عمل کو لے جاتے ہیں لیکن دنیا دھوکہ تو دے جاتی ہے نا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اب آپ نے شاید سوچا ہوگا کہ اسلام نے تو دنیا میں جینے کی اجازت دی ہے نا ہمارے دین نے تھوڑی ہمیں سکھایا کہ دیندار بننا ہے تو پوری دنیا تیاغ دو اور جاؤ جا کے ونواس لو نکل جاؤ جنگل میں تو ہی تم دیندار بن سکتے یا شادی نہیں کرو سب سے علاق تھا لگ رو ایسا تو ہمارے دین نے تعلیم دی نہیں تو یہ کیا بات آ رہی ہے کہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ کیا مطلب دیکھئے اللہ تعالی نے گوشت کھانے کی اجازت دی لیکن گوشت کھانے کے اندر بھی کچھ گوشت ہے جیسے خندیر کا گوشت حرام کیا گوشت کو زباہ کرنے کا اسلامی طریقہ بتایا کھائیں گے تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں گے تو یہ آداب اور ایٹیکٹس اور رولز ہیں اسی طرح دنیا میں جینے کی اجازت ہے لیکن کچھ رولز ہیں کچھ گائیڈ لائنز ہیں کچھ رہنمائی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے الا ذکر اللہ سوائے اللہ کی یاد وما والاہو یاد سے جڑی ہوئی چیزیں وآلمن او متعلم یا عالم یا طالب علم یہ چار بچے ہوئے ہیں اللہ کی یاد بچی ہوئی ہے مطلب جو چیز اللہ کی یاد ہے یا اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیز ہے وہ سب چیزیں بچی ہوئی ہیں اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہہے میں دنیا میں بزنس کر رہا ہوں کرو اللہ کو بھول کے مت کرو میں سٹڈیز کر رہا ہوں مینجمنٹ سٹڈیز کر رہا ہوں میں میڈیسن پڑھ رہا ہوں جوگریفی پڑھ رہا ہوں سائنس پڑھ رہا ہوں پڑھو اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا اقرا بسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے کوئی کہہ رہا ہے میں کچھ کام کر رہا ہوں اللہ کو بھول کے نہیں کر سکتے اللہ کو بھول جاؤں گے تو وہ دنیا میں جو لانت ہے اس کا حصہ مل جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں ہم سب یہ بات کو جانتے ہیں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے بھٹک گئے یہ دنیا کھیچ لیتی ہے ان کو بس بھار دور میں لگے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اب بوڑا ہو جاؤں گا نا تب اللہ اللہ کروں گا اور پھر کیا ہوتا ہے بوڑے ہوتے 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 دل پر مہر لگ جاتی ہے اور تب ہی بھی ایسی توفیق نہیں ہوتی اور بوڑے ہونے کی کیا گیارنٹی لے کر آئے ہم کہ زندگی میں بوڑے ہوں گے تو حقیقت تو یہ ہے یہ دنیا دھوکے میں دالے رکھتی ہے یہاں تک کہ ایک انسان آخر میں مر جاتا ہے اسی حال میں تو میرے برادرزن سسٹرز یہ تیسری مین وجہ ہے کیوں ایک انسان غائب ہے نماز کے ٹائم پر کیونکہ وہ کام میں لگاو ہے نا بس پیسہ بہت امپورٹن لگ رہا ہے اسے اور یہ دنیا کے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی سکتا لیکن چھوڑ کے جائے گا چھوڑ کے جائے گا پڑی دنیا کو ہر چیز چھوڑ کے جائے گا اور لے کے جائے گا اپنی نیکیاں اور نیکیوں میں خسارہ کر کے اس نے دنیا کی پیچھے کوشش کی تو ہم سب گوھر کریں اس بات پر اب یہ ہے دنیا کی حقیقت سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایک علاج دیکھ رہے ہیں تو دنیا کا کیا علاج دیکھیں دنیا میں تو رہ رہے ہیں اور دنیا میں رہنا بھی ہے چھوڑ کے جانے کہہ بھی نہیں رہے ہم تو اس کے علاجوں میں کیا علاج دیکھیں یقیناً اس کے مطالق بھی بہت سارے علاج ہیں ہم آج کے لیکچر میں صرف ایک دیکھیں گے تاکہ آسانی سے آپ یاد بھی کر سکیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اب تک جتنے پوائنٹس ہم بات کر رہے ہیں آپ اسے ذہن میں بھی بٹھا رہے ہیں انشاءاللہ خود کے بھلے کے لیے کیونکہ یہ ایک جنگ ہے جو روز روز کی ہم سب کو لڑنی ہے انفرادی طور پر انڈیویجولی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی اٹریکشنز جو ہم سب کے سامنے ہیں اب اس کا علاج کیا کریں تاکہ یہ دنیا ہمیں دھوکے میں نہ دالے تاکہ ہم اس کے اس ڈیسپشن میں نہ آ جائے اس دھوکے میں نہ آ جائے کیا کریں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَت دنیا فی الاخرہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے کیا سٹیٹس ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اچھا لوگوں کے ذہنوں میں کیسا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے جیسے کہ یہ دنیا یہ آخرت آخرت بیٹر ہے دنیا آخرت لیکن ایسا ہے کیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَت دنیا فی الاخرہ کیا ہے یہ دنیا آخرت کے سامنے سوائے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے دیکھو کیا لے کر آئے گی انگلی سمندر میں ڈبائیں گے تو کیا لے کر آئے گی بس کتنا سپاہ نہیں لے آئے گی بس دنیا اتنی سی ہے اور جو سمندر بچا ہے نا وہ آخرت ہے اللہ اکبر ربنا آتینا فی دنیا حسنا ہم جو کہتے ہیں نا اور یقیناً دنیا کا خیر وہ ہے جو آخرت کا خیر مل رہا ہے وہی دنیا کا سب سے بڑا خیر وہ فی لا آخرت ہے حسنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے اور اس کے لیے اس کے لیے بس لوگ اپنی آخرت کو بیج دیتے ہیں آپ خود گوھر کرئیے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس یا قریب میں اگر کہیں آپ جاتے ہیں اور ایک سمندر ملتا ہے جہاں انگلی ڈبائی ہے تھوڑا اور دیکھئے یہ ہے دنیا بس اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں آخرت کی خوشی کو اتنی بڑی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور یہ دنیا جو تھوڑی سی ہے قیامت کے دن ایسا لگے گا جیسے کہ کچھ گھنٹے دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں یہ دنیا اتنی تھوڑی سی دنیا اور جتنی دیر یہ دبا کر کے سوچ رہے ہیں آپ پائیں گے کہ جیسے کہ انگلی سوگ گئی پتا چلا دنیا ہے تو بہت تھوڑی اور وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے میرے برادرز ان سسٹرز میں بھائیوں بہنیں یہ جو دنیا کے اتنے سارے دھوکے ہیں جن دھوکوں کی وجہ سے ایک انسان عمل سے دوری اختیار کرتا ہے زکاة نہیں ادا کرتا کیونکہ پیسے لگتا ہے نہیں ہو پائیں گے پیسے کم ہو جائیں گے حج کرنے نہیں جا رہا ہے پیسے اس پر لازم ہو چکا ہے اس کے پاس ہے استطاعت ہے نہیں کرنے جا رہا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ دنیا کی خرچے کے پیسے کم ہو جائیں گے اسے لگ رہا ہے تو ہم یہ غور کریں کہ کیا ہے یہ مطلب کس وجہ سے کتنی اہمیت ہے دنیا کی تو ہمارا علاج جو ہم ایک علاج دیکھ رہے ہیں وہ ایک علاج یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں دھوکہ کیا ہے دنیا تو ہم یاد کریں گے آخرت کو اور آخرت کو اگر ہم یاد کریں تو زندگی کے صحیح فیصلے لے پائیں گے وَلَا آخرتُ خَيْرٌ وَابَقَا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آلہ میں فرمایا ہے سورہ نمبر ایٹی سیون اللہ تعالیٰ نے کہا بَلْتُو ثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پریفرنس دیتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْآخرتُ خَيْرٌ وَابَقَا لیکن آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے لاسٹنگ ہے میرے بھائیوں میں بہنیں یہ تو بتاؤ کہ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا جس نے اتنے بڑے یونیورس کو بنا دیا کیا وہ ہم لوگوں کو پھر سے نہیں بنا سکتا جو اس زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد بارش میں پھر سے زندگی کر دیتا ہے کیا وہ ہمیں پھر سے زندگی نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں دنیا میں خلط ملطGeneral ہے مکس ٹاپ ہے نیک لوگوں کے اوپر بھی نعمتیں آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں بُرے لوگوں پر بھی نعمتیں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہے پورا مکسٹ اپ معاملہ ہے لیکن یہ آزمائش ہے نا امتحان ہے اگر ایسا ہو کہ سب نیک لوگوں کو نعمتیں ہی نعمتیں ملی آ رہی ہیں اور برے لوگوں کو پریشانیاں ہی پریشانیاں ملتے آ رہی ہیں تو اگزیم کیا ہوا یہ تو وہی آپ کو مثال یاد ہوگی جو ہم نے بات کی تھی کہ ایسا ہے جیسے کہ میں اگزیم کے لیے جاؤں گا لیکن مجھے سوال کا صرف ایک ہی جواب دو میں اسے ہی ٹک ماروں گا ایسا ہی امتحان چیئے عجیب سا لوگوں کو کیا یہ حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے تو مقصد کے تحت بنایا ہے اور مرنے کے بعد زندگی یقیناً ہے اگر کوئی شخص کا ایمان نہیں ہے اس بات پر تو کئی سارے دلائل ہے گور کرنے کے لیے ایک لیکچر میرا بھی اس موضوع پر موجود ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کے دلائل جس میں پورے سارے دیئے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو دیکھیں نشانیوں کو اور ایمان لے آئے لیکن جب ایمان لے آئے ہیں ہمارا ایمان ہے نا آخرت پر تو اب یاد دلاو اپنے آپ کو یہ حقیقت تو ہم نے علاج کے طور پر دیکھا کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کریں جو یقیناً ہے آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر مان لیجئے کہ گورمنٹ کا ایک announcement آ جائے کہ آپ کا گھر جس ایریا میں ہے گورمنٹ وہ ایریا کو پوری ایریا کو خالی کر رہی ہے اور آپ کو دوسری ایریا میں shift کر رہی ہے وہاں پہ گھر ملیں گے آپ کو تو کیا آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے معلوم کرنے کہ گھر دے رہے ہیں تو کہاں دے رہے ہیں بھائی کونسی ایریا میں دے رہے ہیں کیسی ایریا ہے کیسی facilities ہے کون سا علاقہ ہے آپ معلوم کریں گے یا نہیں کریں گے یقیناً کریں گے کوئی بھی انسان کرے گا تو یہ تو مثال تھی یہ حقیقت نہیں ہے اب حقیقت بتانا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے میرے برادرز ان سسٹرز کہ ہمارا ایڈریس چینج ہونے والا ہے ہمارا پتہ بدلنے والا ہے اور دنیا سے نکلنے کے بعد دو پتے ہیں دو میں سے ایک ڈیسٹینیشن آپ کا اور میرا ہونے والا ہے اور وہ دو جگہیں کونسی ہے ایک ہے جنت اگر نیکیوں کا پل رہ بھاری نکلا اور دوسرا ہے جہنم اگر برائیوں کا پل رہ بھاری نکلا اب جس طرح سے دنیا میں آپ کنسرنڈ ہے کہ اگر آپ کا ایڈریس بدلنے والا ہے چینج ہونے والا ہے تو آپ دوسرے ایڈریس جو ہونے والا ایڈریس ہے آپ کا اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کریں گے کی نہیں کریں گے جس طرح سے آپ دنیا میں کنسرنڈ ہے کیا ہم سب کو آخرت کے متعلق فکرمند نہیں ہونا چاہے کہ میرا جو ایڈریس ہونے والا ہے فیوچر کا جو میرا پتہ ہونے والا ہے جو میرا مقام اور میرا ڈسٹینیشن ہونے والا ہے جہاں مجھے آگے کی زندگی بتانی ہے وہ جگہ کیسی ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز ہم وقت یہ ہے جو میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کیسی ہے معلوم کر لو جنت کیسی ہے معلوم کر لو اور جہنم بھی کیسی ہے معلوم کر لو تاکہ صحیح فیصلہ لے سکیں گے جہاں جانا ہے اس مطابق عمل بھی کر لیں گے جنت جانا ہے تو جنت اور نہیں جانا ہے جہنم جانا ہے تو ویسے عمل کریں آپ کا چوئیس ہے اللہ نے اختیار دیا ہے ہم سب کو چوئیس دیا ہے اب جنت کے مطالق ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہے قرآن میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا سورہ علی عمران سورہ تین آیت نمبر 133 کہ جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں اور ایک ایسی جنت جس کا عرض جس کی چوڑائی سماوات والرد آسمان اور زمین جتنی بڑی جگہ اللہ اکبر اتنی بڑی آسمان اور زمین جتنی بڑی اس کی تو ویت ہے خالی اللہ اکبر اتنی بڑی جنت آپ کی آپ کا دیسٹینیشن جہاں آپ رہیں گے خالدین افیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا نہیں کہ گیارہ مہینے کا جیسے لیو لائسنس کے اگریمنٹس ہوتے ہیں گیارہ مہینے ہو گیا آؤٹ نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے وَمَسَاكِنَةَ تَوِيِّ بَطَنْ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ اور ایسے گھر پاک گھر ہمیشہ رہنے والی جنت میں کیا آپ کو یہ پتا ہے اللہ تعالی نے کہا اُو اِدَّت لِلْمُتَّقِين جنت کو میں نے تیار کر رکھا ہے تقوی والوں کے لئے جنت ریڈی ہے ریڈی ایسا نہیں ہونے والا کہ قیامت کے دن حساب کتاب حساب کتاب کے بعد فائنل ہی جنت پہنچے تو دیکھیں تو کچھ ریڈی نہیں ہے انڈر کنسٹرکشن نہیں 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 اللہ نے ابھی اسے سب کچھ ریڈی رکھا ہے اب ہمارا فیصلہ ہے ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا اور وہاں جنت ریڈی ہے لیکن کیا ہم ویسے عمل کریں گے نہیں کریں گے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے سورة الحشر میں سورہ 59 آیت نمبر 18 یا ایوہا اللہ دین آمنت تقل اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لغد پہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لئے کیا جمع کر کے رکھے ہو کیا ہے کل کے لئے کیا جمع ہے قیامت کے دن کے لئے کیا جمع ہے تو صرف امیدوں سے نہیں ہوتا ہے امید ہے اپنی جگہ پر لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں ڈر بھی چاہیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے پاس آئے جس کے موت کا وقت تھا اسے پوچھا کہ کس حال میں اپنے آپ کو پاتے ہو وہ کہا اس نے کہ مجھے اللہ سے بہت امید ہے لیکن مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہے موت کے وقت تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دے گا جس کی اسے امید ہے وہ ہے اللہ کے رحمت اور اس چیز سے بچا لے گا جس چیز کا اسے ڈر ہے یعنی کی اس کے گناہ تو دونوں چاہیے دل میں امید بھی چاہیے اور ڈر بھی چاہیے ایک بیلنس ہونا چاہیے اور یہ بیلنس سے پھر ایک انسان عمل کے طرف آگے بڑھے گا میرے برادرز ان سسٹرز آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پانچ باتیں رکھی گئی جو پانچ وجوہات ہیں ریزنز ہیں جس وجہ سے ایک انسان بے عمل بن جاتا ہے اور پانچ علاج رکھے گئے پہلا شیطان علاج میں علم حاصل کرنا دوسرا نفس علاج میں موت کو یاد کرنا تیسری چیز دنیا علاج میں آخرت کو یاد کرنا ہوم وقت کیا ہے جنت جہنم کے بارے میں بیس بیس باتیں یاد کریے معلوم کریے اور ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھیے چوتھی چیز پریشانیاں کیوں ایک انسان بے عمل بن جاتا ہے پریشانیوں کی وجہ سے اس کا علاج صبر شکر فارمیولا صبر شکر فارمیولا یاد رہے گا نا انشاءاللہ اس فارمیولا پہ قائم رہنا ہے ہر وقت یا تو صبر کا وقت ہے یا تو شکر کا وقت ہے اور نمبر پانچ بہت امید اس کے علاج میں امید کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے آخر میں زندگی ہماری ہے فیصلہ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو اختیار دے دیا اب بندے کے اوپر ہے وہ کیا چنتا ہے کون سا راستہ چنتا ہے میرے برادرزن سسٹرز میرے بھائیو بہنیں آمیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی جوڑا ہے اور قیامت کے دن کے سوالوں میں سے آخری سوال ہے آخر میں میں سورة الاسر کے ترجمے کو پھر سے بتا کر ختم کروں گا اپنے درس کو اللہ تعالیٰ نے کہا والاسر زمانے کی قسم وقت کی قسم جیسے کہ وقت میں کوئی خاص چیز تھی اس لئے اللہ نے قسم کھائے کیونکہ وقت گواہی دے رہا ہے اس بات کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یقیناً انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے انسان سب انسان وقت گواہی دے رہا ہے سب انسان نقصان میں ہے نقصان میں نقصان میں نقصان میں الا اللہ دین آمنو سوائے ان کے جو ایمان لے آئے سوائی نہیں وعملوا صالحات اور نیک کام کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق کی تلقین کی وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْر صبر کی تلقین کی فیصلہ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی میں صحیح فیصلے لے کر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخر الدعوانا